آج 23 اپریل 2022 باپ دادا کے مہاں واقع ہیں میٹھے بچے باپ کو یاد کرنے کی عادت ڈالو باپ کو یاد کرنے کی عادت ڈالو تو دے ہی ابھی مانی بن جائیں گے سول کانشس بن جائیں گے پھر نشہ وہ خوشی قائم رہے گی پھر کیا ہوگا چلن سدرتی جائے گی یعنی آپ کا بہیویر سدریاں کیسے ہیں جب وہ خوشی رہے گی نشہ رہے گا خوشی نشہ کیسے رہے گا جب سول کانشس بنو گے تو سول کانشس بننے کے لیے باپ کو یاد کرنے کی عادت ڈالنے پڑے گی کتنا سسٹمیٹکلی باپ نے سمجھایا ہے کہ چلن سکتے رہے گی کیسے آپ کی پرشن ہے گیان امرت پیتے ہوئے بھی گیان میں چلتے ہوئے بھی کئی بچے ٹریٹر بن جاتے ہیں کیسے بابا کے بچے بھی ٹریٹر بن جاتے ہیں کیسے اتر ہے جو ایک اور گیان امرت پیتے دوسری اور جا کر گاندھ کرتے ارزاد آسوری چلن بس آسوری چلن چل کر بس سرویس کرتے یعنی عیشور کے بچے بن کر اپنی چلن صدارتے ہی نہیں اور آپس میں مایاوی باتیں کرتے ایک دوسرے کو دکھی کرتے وہ ہیٹریٹر اور بابا کہتے بچے تم یہاں آئے ہو کیا کرنے آئے ہو آسور سے دیوتاں بننے تو کیا کرے تو صدا ایک دوسرے میں گیان کی چرچہ کرو جب آپس میں ملاقات ہو تو گیان کی چرچہ کرو دیوی گن دھارن کرو اندر جو بھی اوگن ہے انہیں نکال دو یعنی بدھی کو سوچ صاف بناو جب آپس میں باتیں بابا کی کرنی ہے گیان کی باتیں کرنی ہے اگیانی والی باتیں نہیں کرنی ہے اپنا سوچتا جائے گی گیت ہے تقدیر جگا کر آئی ہو یہاں پر گیان میں ایسے نہیں آگے یہاں آنا میز آپ کی تقدیر جھگ گئی گیان چھوٹنا میز تقدیر بجھ گئی اوم شانتی بچوں نے کی سنا اور بچوں نے ہی گایا کوئی بھی سکول میں جب جاتے ہیں تو تقدیر بدھی میں رہتی ہے کہ یہ امتحان پاس کروں گا یعنی بدھی میں تقدیر کی ایم اوبجیکٹ رہتی ہے ڈاکٹر بنو گا انجنر بنو گا میری قسمت بن جائے گی ایسے ہی اب تم بچے جانتے ہو ہم اپنی تقدیر میں نئی دنیا کو دھارن کر کے بیٹھے ہیں چھوٹی موٹی تقدیر کی کھیل نہیں کرتے ہوں اپنی تقدیر میں نئی دنیا کو دھارن کر کے بیٹھے ہیں اور نئی دنیا کو رچنے والے پرم پتہ پرم آتمہ سے ہم ورسہ لینے کی تقدیر لے آئے ہیں یہاں پر ہم نئی دنیا کا ورسہ لینا ہے بابا سے کونسا ورسہ کونسا ورسہ نئی دنیا کا منوش سے دیوتا یا یہ کہو نر سے نرائن بننے کا ورسہ اس راون کے برسٹا چاری راج سے لے جاتے ہیں یہ ہے ہی راون کا برسٹا چاری راج برسٹا چاری بنیں گے اب بھارت ہی برسٹا چاری اور بھارت ہی شریع چاری بنیں گے بھارت میں جب اب بھارت کہہ تو mean دیوی دیو سو کی بات کہتے ہیں دیوی دیتا تھے وہی برشتہ چاری بنے وہی اب شیشتہ چاری بنیں گے موت پلتی کو ہی برشتہ چاری کہا جاتا ہے ستیوں میں برشتہ چاری ہوتے ہی نہیں کیوں وہاں کیوں نہیں ہوتے کیونکہ وہاں مایا کا راجی ہی نہیں ہے اور اس سمیں ہے ہی راون راج یعنی اس سمیں سمیں پانچ وکار ہے اب ستیوں میں بھی اگر راون راج ہوتا تو وہاں بھی راون کو جلاتے وہاں یہ باتیں ہوتی نہیں کیونکہ وہاں ہے شرشتہ چاری سب کا آتران شرشتہ ہے تو برشتہ چاری دنیا میں کوئی اونج پوزیشن پر ہے تو سب ان کو مانتے ہی ہیں جیسے جتنے بھی گروہ ہیں سنیاسی ہیں بہت اچھی پوزیشن پر ہے تب ہی تو سب ان کو مانتے ہیں کیوں کیوں مانتے ہیں سنیاسیوں کو کیونکہ وہ پوزیشن رہتے ہیں تب ہی سب منوش ان کو اچھا سمجھتے ہیں گورنمنٹ بھی اپنے سے اچھا سمجھتی ہے گورنمنٹ بھی اپنے سے اچھا سمجھتی ہے انہوں کو اپنا راج گروہ بھی بناتی ہے جیسے راجے ہوتے ہیں ہمارے راج گروہ جی آ رہے ہیں تو گورنمنٹ بھی ان کو راج گروہ بناتی ہے ستیوں میں تو گروہ کا نام ہوتا ہی نہیں گروہ ارثات صدگتی کرنے والا شاستروں میں تو کہانیاں بنا دی ہیں کیا کہانیاں بنائی راجہ جنک نے انہیں جیل میں ڈال دیا کن کو ڈال دیا جیل میں جن میں برہم گیان یا راجیوں کا گیان ہی نہیں تھا اور جب انہیں راجیوں کا گیان ملا تب سیکن میں جیون مکتی کو پایا یہ ہمارے شاستروں میں کہانیاں بنائی ہیں راجہ جنک کی اب ہم نے کہا ڈال دیا کو جیل میں اس نے تو انہیں راجیوں نہیں آتا برہم کا گیان نہیں ہے چلو جیل میں یعنی کی کہانیاں کی بنائی ہے کیونکہ جس کو راجیوں کا تپسیہ نہیں سیکھی راجیوں کا گیان نہیں سیکھا وہ راون کی جیل میں چلا گیا بیکاروں میں چلا گیا بیکاروں سے چھوٹی نہیں سکتے اگر آپ راجیوں کا پیکٹس نہ کرو راجیوں کا گیان اور یوگ ملا مایہ کی دنیا چھوٹنے کے لئے بہت بہت ضروری ہے اس کے بقیارے کچھ ہوئی نہیں سکتا اب برشتہ چاری کا صرف یہ ارث نہیں ہے کہ یہ رشوت آدھی کھاتے ہیں نہیں باپ کہتے ہیں جو بھی منشع ماتر ہے سب ہی برشتہ چاری ہے کیوں سب ہی کیوں ہے کیونکہ سب کے شریر بیکاروں سے پیدا ہوتے ہیں اور تمہارا شریر بھی بیکار سے ہی پیدا ہوا ہے پرنتو پرنتو ابھی تم اپنے کو آتما سمجھ باپ کے بنے ہو یعنی کی دیح ابیمان چھوڑ دیا ہے اس لئے تم پرم پیتہ پرم آتما کی مخون شاولی ہو یعنی ایشوری سنتان ہو جو سول کانشس ہے وہ ایشور کی سنتان ہے جو باڈی کانشس ہے وہ راون کی سنتان ہے تو پرم پیتہ پرم آتما نے آ کر تم آتماوں کو اپنا بنایا ہے یہ بہت ڈیپ باتیں ہیں گویا باتیں ہیں کہ ہم آتما پرم پیتہ پرم آتما کی ون شاولی بنے ہیں آتما ہی کہتی ہے بابا آتما کہتی ہے بابا ستیوں میں آتما کوئی پرم آتما کو بابا نہیں کہے گی وہاں تو جیو آتما جیو آتما کو بابا کہتی ہے وہاں تو دیو آتما دیکھ شریع ہے نا اسی دے کا جب پیتہ ہے اسی کو پیتہ کہے گی بابا کہے گی تو تم ہو جیو آتما اس جیو کی شریع کی آتما تم ہو جیو آتما اب بابا نیکا ہے اپنے کو آتما نشچے کر پرم آتما کو یاد کرو سب سے اتم جنم تم برامنوں کا ہے سب سے اتم جنم تم برامنوں کا ہے آتما کہتی ہے ہم آپ کے بچے بنے ہیں اب گرب سے تھوڑے ہی نکلے ہیں بابا کو پیچان کر ان کے بنے ہیں کتنی ویششت ہے ہماری ہم نے ایسے نہیں بابا کے بن گئے ہم نے بابا کو پیچانا پرکھا پھر پیچانا پھر ان کے بنے ہیں تو شیف بابا ہم آپ کے ہی ہیں پرکھا پھر ننے لیا کہ بابا ہم آپ کے ہی ہیں اور آپ کی ہی مت پر چلیں گے کتنی سکشم باتیں ہیں تو بابا نے کہا ہے جب بابا کے پاس جاتے ہو تو یہ نشچے کرو جب بابا ملن کرتے ہو تو نشچے کرو وشواس کرو کہ ہم شیف بابا کے سامنے بیٹھے ہیں کیسے کیونکہ آتما بھی نیرہکار ہے تو شیف بابا بھی نیرہکار ہے تو شیف بابا کی یاد سے ہی وکرم وناش ہوتے ہیں اگر نشچے نہیں ہوگا ہم بابا کے سامنے بیٹھے ہیں نشچے بدھی میں نشچے نہیں ہوگا تو بدھی وہاں دیکھے گی نہیں بدھی وہاں ٹکے گی نہیں تو وکرم وناش بھی نہیں ہوگے تو یاد ہی نہیں کیا تو برسٹ آچاری بنے کتنی کڑی باتیں ہیں پرنتو بہت بچوں کو یہ بھول جاتا ہے کہ میں آتما پرم پتہ پرم آتما کی گود میں بیٹھی ہوں اب بھولنے کے قارن یہ وہ نشہ وہ خوشی نہیں رہتی اب بابا کو یاد کرنے کی عادت پڑ جائے تو بابا کو یاد کرنے کی عادت پڑ جائے تو دے ہی ابھیمانی بن جاوے سول کانشس بن جاوے اب ولایت میں بہت بچیاں ہیں سمک نہیں ہے پھر تو یاد بابا کو کرتی ہے بابا کو بہت پیار سے یاد کرنا ہے کیسے بہت پیار سے کیسے یاد کر جاتے ہیں جیسے سجنی ساجن کو کتنا پیار سے یاد کرتی ہے ہے نا فون نہیں آتی ہے نا ٹھٹھی نہیں آتی تو سجنی بہت پریشان ہو جاتی ہے حیران ہو جاتی ہے تو تم سجنیوں کو تو دھکا کھا 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 کر ساجن ملا ہے کتنے دھکے کھا ہے بکتی عمار میں ابھی وہ ساجن ملا ہے تو یاد اچھی رہنی چاہیے اور چلن بھی بڑی اچھی چاہیے آسوری چلن والے کا گلہ ہی گڑ جاتا ہے وہ کسی کو کہہ ہی نہیں سکتے کہنا ہی نہیں آئے گا ان کو بابا چلن سے ہی سمجھ جاتے ہیں یہ یاد نہیں کرتے اسی لیے دھارنہ نہیں ہوتی سرویس نہیں کر سکتے تو پد بھی نہیں پا سکیں گے گیان کو یوگ سے دھارن کرنا ہے سیوہ کریں تب ہی تو بد ملے گا پہلے پہلے تو ان سب باتوں سے امپورٹر کیا ہے بابا کا بننا یعنی بی کے برمہ کے کمار کماری بننا پڑے بی کے کو ضرور شبابا ہی یاد رہے گا کیوں کیونکہ دادے سے ورسہ لینا ہے برمہ ہم ہم وہ کھاتے ہیں تو بدھی یوگ بابا سے لگی جائے گا بھوگ وردن آ جاؤ سب ہم تو بھوگ کھاتے ہیں بابا سے یوگ لگا ہوا ہے نہیں یہ تو شد بھوجن ہے اس میں اس میں کو شک نہیں ہے پر تو وہ محنت نہ کرے تو کچھ بھی نہیں ہوا بھوگ تو کھالیاں اگر یوگ میں بیٹھنے کی چلتے پھرتے کرنے کی عادت ہی نہ پڑے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا شریشتہ چاری یاد سے ہی بنیں گے کیونکہ پیورٹی ہے پہلے یا کس کی علمے پویتھر تھا تو آتمہ کو شد بنانے کے لیے آتمہ کو شد بنانے کے لیے یوگ کا بل چاہیے اب پانی میں شنان آدھی کرنے سے تو پاون بنی نہیں سکتے کیوں کیونکہ پتت آتمہ ہی پتت آتمہ ہی بنتی ہے ایسے تھوڑی کہیں کہ زیور جھوٹا ہے سونا سچا ہے ہو سکتے ہیں کبھی سونا زیور جھوٹا ہے سونا سچا ہے ہو سکتے ہیں کبھی اگر پیور سونا ہوگا تو زیور تو پیور بنے گا ایمپیور ہوگا تو وہ بھی ایمپیور بنے گا تو آتمہ کو ہم سونے کی طرح لیتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں آتمہ شد ہے زیور جھوٹا ہے تو شریر جھوٹا ہوتا ہے اسے لے گنگا جیمہ جا کر نہاتے ہیں جیمہ جھوٹا ہے وہ تو سمپورن بنے جانتا ہی نہیں ہے جانتا ہی نہیں ہے کا تو وناش ہونا ہے سابسا بابا کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ گیان ہے بھارت کے لیے جو دیوی دیتا تھے انہیں کے لئے گیان ہے بابا کہتے ہیں میرے بھگتوں کو یہ گیان سناؤ یعنی شیو کے پجاری ہو یا دیوتاوں کے پجاری ہو دوسرے دھرموں میں بھی بہت کنورٹ ہو گئے ہیں ان سے بھی نکل آئیں گے تو مول بات کیا ہے مول بات یہاں کی پویترتہ ہے تب ہی تو اپویتر منش انہوں کو اپنا گروہ بنائے ماتھا تکتے ہیں سنیاسیوں کو گروہ بنائے یود کیوں بڑی کیونکہ وہ پویتر رہتے ہیں ہیپورٹس تو پیورٹی کی ہے پرماتما تو ہے ہی ایور پیور ان کو سمپورن نروکاری بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ پرماتما کی مہیمہ الگ ہے دیوتاوں کی مہیمہ الگ گائی جاتی ہے کہ سمپورن نروکاری وہ سمپورن نروکاری بنے ہیں بابا تو ہی ایور پیور ان کو پھر جو سمپورن نروکاری بنے ہیں ان کو پھر وکاری ضرور بننا ہے اب یہ باتیں بدھی میں دھارن کر پھر اوروں کو بھی سمجھانا ہے اب یادو قورو اور پانڈو یہ تھا راجہ رانی تتھا پرجہ سم نے بناش کو پایا ہے باقی جہ جہ کار کس کی ہوئی پانڈو سینہ کی ہوئی تینوں تھے پانڈو سینہ کی ہوئی پس پانڈو سینہ ہے اس طبعے گپت کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہم پرشاد کر رہے ہیں وہ بامز کر رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں ستا شاستروں میں تو دکھایا ہے پانڈو پہاڑوں پر گل گئے پانڈو پہاڑوں پر گئے پرلے کا حساب نکال دیا پرلے دکھا دی پانڈو جو تھے وہ ہی گل گئے پھر پرلے ہوگی پرلے تو ہوتی نہیں گیتا کا بھگوان کہتے ہیں کیا کہتے ہیں میں دھرم کی ستھاپ نہ کرتا ہوں تو پتی دنیا میں آیا ہوں پاول راج بنانے راج یوگ سکھانے آیا ہوں یہ جو پردرشنی ہوتی ہے اس میں راج یوگ بھی سکھایا جاتا ہے ایک ہمارا چتر ہے راج یوگ کا تمہارا سارا مدار ہے سمجھانے پر بابا نے کہا تھا یہ چتر بناؤ کی کیسے ہم راج یوگ میں رہتے ہیں اوپر میں شیو بابا کا چتر ہو ہم شیو بابا کی یاد میں بیٹھے ہیں اوپر شیو چتر ہے کنیکٹ ہو گیا کنیکش جڑ گیا وہ ہے شری شری رد جو ہم کو شری بناتے ہیں شری بناتے ہیں تو شری شری کا ٹائٹل واسطوں میں شیو بابا کا ہی ہے ان کا ہی ہے یہ بھارت یہ بھارت کیوں اتنا گیرا گراوٹ اتنی کیوں آئی کیوں آئی گراوٹ بھوان کے بچے تھے بھوان نے گیان سو راج شکھایا پھر گراوٹ کیوں آئی بھوان نے ایک تو ایشور کو سر ویا پی سمجھ سمجھ بیٹھے کہ برماتمہ تو کنکن میں سمجھ ہے اور اپنے کو ایشور مان بیٹھے جب ہمارے برماتمہ ہی ہم ہی تو سب سے بڑا گراوٹ آران بھوان کہتے یہ ہے اور تم جانتے ہو ست گرو سچا گرو تو ایک ہی باپ ہے اور ان کی یہ ہے جنم بھومی تو سچی سچی ست نرائن کی قطع باپ ہی آ کر سنائے بیڑا پار کرتے ہیں تو باپ کہتے ہیں پتت پاون تو پتتوں کو پاون بنانے والا تو تم مجھے ہی کہتے ہو نا مجھے ہی سب کو واپس لے جانا ہے تو یہ ہے قیامت کا سمیں بڑا دھیان رہنا پڑے گا یہ کس ایسے سمیں ہے سارے کارمک ایک ایکاونٹ جو پیچھے کرموں کا حسابتہ بنایا سیٹل ہونے کا سمیں نیا ایک ایکاونٹ نہیں بنانا پچھلے ایکاونٹ سیٹل کرنے ہیں جبکہ حساب کتاب چکتو کر ہم واپس جاتے رہنے نہیں ہے کیوں نیک اور بنانے ہے سب کہتے ہیں نو بھارت نو نیو دیلی ہو اب نو بھارت تو سورگ ہی تھا ابھی تو نرک ہے نا یعنی برشتہ چاری بنتے ہی جاتے ہیں یہ سمجھ نے اور سمجھانے کی باتیں ہیں آتما اور پرماتما کا روح بھی کوئی نہیں جانتے بل کہتے ہیں ہم آتما پرماتما کی سنتان ہے پرنتو نولج چاہیے نا کیسے سنتان ہیں ہمارے دو باپ ہیں کیسے ہیں کیا ہے پتہ ہونا صحیح ہے نا اب باپ میں ہے نولج آتما میں نولج کہا ہے تو ہم آتما کتنے پنر جنم لیتی ہے کہا رہتی ہے پھر کیسے آتی ہیں کیوں دکھی بنتی ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں ہے تو تم بچے جانتے ہو بابا ہم آتماوں کو پو پوستر بنانے آیا ہے بابا گانے کا مکھ یہ کی کرنے پوستر پوستر بنانے آیا ہے تو وہ دیوی گن بھی چاہیے تو وہ دیوتا والے گن بھی چاہیے یعنی میں دیوتا بن رہا ہوں میں دیوتا بن رہا ہوں تو میرے میں کوئی بھی افگن نہیں ہونا چاہیے تو میرے میں کوئی بھی افگن نہیں ہونا چاہیے نہیں تو سو گنا دند کھانا پڑے گا ابھی افگن رہ گیا تو اس کا سو گنا دند کھانا پڑے گا تو کیا کریں پوستر تاکہ پرتگیا کر کے پھر کوئی برا کرتے ہیں تو ہنڈر پرسنٹ سو پرتیشت اپوستر بھی بن پڑتے ہیں سرویس کے بدلے اور ہی ڈس سرویس کرتے ہیں اس لیے اس لیے پھر پد برشت ہو جاتا ہے تو ہمیشہ کیا کریں سرویس کرنے چاہتے ہے کچھ پرابطی ہو کہ سرویس نہ ہو جائے کیا کریں ہمیشہ آپس میں ایک دوسرے میں گیان کی چرچہ چلنی چاہیے سب سے بڑی بات کیا ہے آپس میں فاتقوں کا مزاگ نہیں کرنا ادھر ادھر کی بات نہیں کرنے صرف کیا کرنا جب ملو گیان کی چرچہ چلنے چاہیے ہم بابا کے پاس آئے ہیں کانٹے سے فول اتوہ منش سے دیوتا بننے اب باپ سے سورک کا ورسہ لینے یہی باتیں ایک دوسرے کو سنانی چاہیے صرف ورسہ لینا ہے سنگم یگ ہے ہی ورسے کا یگ بھاگ راج بھاگ پانے کا یگ باقی پانچ زار سالوں میں کبھی بھی بھاگ نہیں بنتا یہ سمجھے یہ سب کو بتاؤ آتما اور پرماتما کا روپ بھی کوئی جانتے ہی نہیں بل کہتے ہیں آتما پرماتما کی سنطان ہے پرنتو نالج چاہیے دھارنا چاہیے جو مایعوی باتیں کرتے ہیں کسی کو دکھی کرتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ٹریٹر یہ بھی دکھایا ہے نا کی اسروں کو گیان امرت پلایا پھر وہی باہر جا کر گند کرتے تھے یہاں روز ملی سنتے تھے امرت باہر جا کر گند کرتے تھے ایسے بھی بہت ہیں جو گیان امرت پیتے بھی رہتے ہیں اور ڈس سرویس بھی کرتے رہتے ہیں اور واسطوں میں واسطوں میں تم سب کنیائے ہو واسطوں میں تم سب کنیائے ہو آرے ادھر ادھر کماری کے تو مندر بنے ہوئے جو مہلن ہیں ان کے تو مندر بنے ہے ادھر کماری کے مندر ہے نا پیشن دیوارہ تو دلوارہ مندر میں تو تمہارا ایکوریٹ یادگار ہے تمہارے میں بھی تمہارے میں بھی کسی کی بدھی میں مشکلی بیٹھتا تمہارے گیان سنتے ہیں پر بدھی میں مشکلی بیٹھتا تو بدھی بڑی صاف چاہیے کیونکہ تم ابھی عیشوری پریوار کے ہو تم ابھی عیشوری پریوار کے ہو تو کھال کرنا چاہیے کی ہماری چلن کتنی اچھی چاہیے ہماری ہر ایک 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 کتنی اچھی چاہیے جو منش سمجھے دنیا والے سمجھے کی ان کو بروبر شریمت ملتی ہے یہاں شریشت شریشت بنے تب ہی تو وہاں پد ملے تو شریشت یہاں بننا ہے بیٹ نہ کرنا کی وہاں جا بنیں گے تو شریشت یہاں بننا ہے وہ بھی گرست بیوار میں رہتے یہ انتم جنم بیوار پویتر رہنا ہے کھیل سارا یہی ہے رہنا بھی گرست میں ہے اور کیسے رہنا ہے پویتر نمستے ہم روحانی بچوں کی روحانی باپ کو نمستے دھارنہ کے لئے مکہ سار دوارہ سنو ہیر لائنز شد بھوجن کھاتے ہوئے بھی آتما کو پاون بنانے کے لئے یاد کی محنت ضرور کرنی ہے بینا یاد کی ہے کچھ نہیں ہو نا کیونکہ یاد سے ہی شریشت چاری بننا ہے یاد سے ہی وکرم بناش کرنے ہے دوسرا اس قیامت کے سمیں میں کارمی اکاؤنٹ سیٹل کرنے کا سمیں ہے اس میں جب کی گھر واپس جانا ہے یہ اب رہنا ہی نہیں ہے تو پرانا سب حساب کتاب چکتو کر دینا ہے کیسے چکتو ہوگا حساب اکاؤنگ تو بن جاتے ہے کیلئے پنگزہ پڑھ جاتا ہے کیسے چیٹل ہوگا جب بھی ملا ہے تو آپس میں گیان کی چرچہ کرنی جو گیان کی چرچہ کریں گے تو اگر کریں گے گیانی والی بات ہے تو آگے بڑھ جائیں گے یعنی آپس گیان کی چرچہ کرنی ہے مایہ بات کرنی نہیں ہے وردان پیورٹی کی روائلٹی دورہ برہمن جیون کی وشیشتہ کو پرتکش کرنے والے سمپورن پویتر بھاؤ خالی بھاؤ بھاؤ پویتر دیکھنا چاہتا ہے سمپورن پویتر تھوڑی سی بھی کمی ہے تو وہ بھی کیوں ہماری تھوڑی سی بھی کمی دیکھنا چاہتا ہے مال کیا ٹیٹل دیا سمپورن پویتر سمپورن پویتر بھی ہمارے بھاؤمن جیون کی وشیشتہ کیا ہے سمپورن پویتر ہے اس کو اپنے پرتکش چاہیے دیکھنی چاہیے سب کو وہ کیسے ہوگا وہ کیا ہے پیورٹی کی روائلٹی ہماری پیورٹی دیکھیں روائل پریوار کیا جی وہ دیکھنا چاہیے ٹھیک نا تب ہمارے برآمن جیون کی وشیشتہ کو پرتکش کریں گے تب ٹیٹر ملے گا سمپورن پویتر مابا نے اسپرین کیا پیورٹی کی روائلٹی ہی برآمن جیون کی وشیشتہ ہے جیسے کوئی روائل فیملی کا بچہ ہوتا ہے تو اس کے چہرے سے اس کی چلن سے معلوم پڑتا یہ نا ہاو بھاو سے پتہ رہیس ہے نا کہ یہ کوئی روائل پریوار کا ہے روائل کل کا ہے ایسی ایسی برآمن جیون کی پرگ پیورٹی کی جھلک سے ہوتی ہے چلن اور چہرے سے پیورٹی کی جھلک ہمارے چہرے سے اور ہمارے ایکٹیویٹی سے پیورٹی کی جھلک دکھائی دے کب دکھائی دے گی کب دکھائی دے گی تب دکھائی دے گی جب سنکلپ میں بھی اپویت ترتہ کا نام نشان نہ ہو سنکلپ آیا تو بھار دیکھ جہرے ہو تو جب سنکلپ میں بھی اپویت ترتہ کا نام نشان ہو پیورٹی پیورٹی ارثات کسی بھی وکار وہ اشدی کا پربھاو نہ ہو تب کہیں گے سمپورن پویتر سمپورن پویتر ترتہ کیا ہے یہ نہیں کہ پیور رہنا ہے خالی سمپورن پویتر ترتہ بھی ایک بھی ویسٹ فول تھوٹ نہ چلے اگر ایک بھی ویت ویچار چل گیا یہ بھی سمپورن پویتر ترتہ نہیں ہے اپنے ویچاروں پر کھال لگنا ہے تھوٹ پر اس کی رباب نے سرو بن سمجھایا ہولی ہنس بن نا ہولی پیور ہنس کی طرح تو ہولی ہنس وہ ہے جو ویرت کو سمرت میں پریورتن کر دے ویرت تو آئے گا آئے گا کترہ تو آئے گا آئے گا اس کو سمرت بنانا ہے پاورفل بنانا ہے وہ ہے ہولی ہنس پھر ماتیشویر جی کے انمول مہاوہ کی یہ ایشوری ستسنگ قومن ستسنگ یہ عام دنیای والا ستسنگ نہیں ہے یہ ہے ایشوری ستسنگ بھمان نے بتایا اپنا یہ جو ایشوری ستسنگ ہے یقی عام ستسنگ نہیں ہے دنیاوی ستسنگ نہیں ہے قومن ستسنگ نہیں ہے کیونکہ یہ ہے ایشوری سکول کالج اس کو کہنا پڑتا ہے ستسنگ ستسنگ سکول بھی کالج بھی ہے یونیورسٹی بھی ہے جس کالج میں اپنے کو ریگولر سٹڈی کرنی ہے ایک دن میں ملی مس نہیں کرنی ہے باقی تو صرف ستسنگ کرنا تھوڑا سمیں وہاں سنا پھر تو جیسا ہے ویسا ہی بن جاتا ہے کیونکہ وہاں کوئی ریگولر پڑھائی نہیں ملتی ہفتے میں چلے گئے ایک بری دو بری چلے گئے تھوڑا سنا چلو خدم جہاں جہاں کوئی پراربد بنے اس لیے اپنا ستسنگ کوئی کومن ستسنگ نہیں ہے اپنا تو ہے عیشوری کالج جہاں پرماتمہ بیٹ ہمیں پڑھاتا ہے اور ہم اس پڑھائی کو پوری دھار نہ کر اونج پد کو پرابت کرتے ہیں جیسے روزانہ سکول میں ماسٹر پڑھائے ڈگری دیتا ہے ویسے یہاں بھی سوہم پرماتمہ گرو پتا ٹیچر کے روپ میں ہم کو پڑھائے سروتم سب سے اتم دیوی دیوتا پد پرابت کراتے ہیں اس لیے اس سکول میں جوائن ہونا ضروری ہے یہاں پر جوائن کرنا بہت ضروری ہے یہاں آنے والے کو یہ نولے سمجھنا ضروری ہے یہاں کونسی شکشہ ملتی ہے یہ شکشہ کو لینے سے ہم کو پرابتی کیا ہوگی یہ پتا ہونا چاہیے ڈیلی شوری سے بڑھ جاتے ہیں کلاس کہتے ہیں ملتا کیا یہ پتا ہونا چاہیے اب ہم تو جان چکے ہیں کہ ہم کو خود پرماتمہ آکر دیگری پاس کراتے ہیں اور پھر ایک ہی جنم میں سارا کورس پورا کرنا ہے ہفتہ کورس ہونا یہ نام ہفتے کا یہ تو پورا جیون ہی کورس ہی کرتے رہ جاتے ہیں تو جو شروع سے لے کر انت تک جو جیدی گیان ملا انت تک اس گیان کے کورس کو پوری ریتی اٹھاتے ہیں یا یہ کہو اس میں فل پاس ہوں گے باقی جو کورس کے بیچ میں آئیں گے وہ تو اتنی نالج کو اٹھائیں گے نہیں ہے نا بعد میں آئیں گے کبھی گیان لے لیا چھوڑ دیا پھر آئیں گے وہ تو پورا گیان لیں گے نہیں انہوں کو کیا پتا پہلے کا کورس کیا چلا اس لیے یہاں ریگولر پڑھنا ہے اس نالج کو جاننے سے ہی آگے بڑھیں گے اس لیے ریگولر سٹڈی کرنی ہے اچھا اوم شانتی اوم شانتی